اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد انو صلی اللہ وسلم الرسول القریم اما بات بہن بھائیوں کنٹنیٹی میں آج ہم چند آیتیں دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں ایک تو اپتی کبریائی بتا رہے ہیں اور دوسرا یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ ضرور سوچنا ہے کہ ہم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے کسی کو نہیں پتا کہ ہم اس دنیا میں کتنے لمحے ہمارے رہ گئے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں اپنے کردار کو اپنے اخلاق کو تو بہت ہی زیادہ برا ہے اس کی وجہ یہ کہ ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں اور میں آج پھر چند لیکچرز کے بعد پھر ایک کوئس کروں گا کہ چینل کو صرف سبسکرائب نہ کریں آپ شیئر کریں تاکہ وہ جو اللہ تعالیٰ سور اثر میں کہہ رہے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے جب تک وہ حق کی تلقید نہیں کرے گا اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ حق جو ہے رب کی طرف سے ہے تو ہم نے ان چیزوں کی لوگوں کو تلقید کرنی ہے اس سے پہلے اپنے لائف میں لے کے آنا ہے ہاں یہ دیکھتے ہیں سورہ حشر ففٹی نائن نمبر سورہ اس کی اٹھارا نمبر آیت میں اللہ سے اللہ کہہ رہے ہیں یہ لوگوں کو جو ایمان لائے ہو اللہ سے درو اور ہر نف پر لازم ہے کہ وہ غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم اگر مر گئے تو ہم کیا لے کے جائیں گے اپنے آمال چوری جھوٹ غیبت یہ سب لے کے جائیں گے اللہ کہہ رہے ہیں اور جو ہر نف پر یہ لازم ہے کہ وہ غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا زادہ راہ آگے بھیجا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو تقوی اختیار کرو اور بے شک اللہ اس سے خوب واقف ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو نیکش آیت میں اللہ کہتے ہیں اور ان لوگی معنی نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا پس اس نے انہیں اپنے نفسوں سے غافل کر دیا جب ہم اللہ کو بھلا دیں گے تو اللہ ہمیں بھلا دیں گے ایسے ہی لوگ تو فاسق ہیں پھر اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنہ ہم الفائزون اصحاب نار اصحاب جہنت یقصہ نہیں ہو سکتے اور اصحاب جہنت ہی تو کامیابی ہے جو لوگ ہوں گے نیکش آیت میں اللہ کہتے ہیں اور اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تو اللہ کے خوف سے آزی سے کے ساتھ اسے دب جانے والا دیکھتا اور ہم لوگوں کے لئے یہ مثالیں بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ غور کریں تو ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا یا دب جاتا اور یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا اور یہ بتا رہے ہیں ہم بھڑا کلیر لی کہ اللہ نے انسان کے اوپر نازل کیا نیکش آیت میں اللہ کہتے ہیں واللہ اللہ لذی لا الہ الا ہوا وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں عالم الغیب والشہادہ وہ ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے وہ رحمان اور رحیم وہ رحمان اور رحیم ہے نیکش آیت میں اللہ کہتے ہیں وہ اللہ اللہ لذی لا الہ الا ہوا وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں الملک القدس السلام المومن المہیمنون المہیمنون العزیز الجبار المتقبر وہ بادشاہ ہے نہائیت پاک اس سے وہ جنہیں ان کا شریک ٹھڑاتے ہیں اور ہم تو بہت زیادہ شرک کرنے والوں میں سے ہیں نیکش آیت میں اللہ کہتے ہیں وہی اللہ خالق ہے جو اللہ ابتدا کرتا ہے صورتے بنانے والا اور اسی کے لئے ہیں خوبصورت نام اور ہر شئے جو زمین و آسمان میں ہے وہ اسی کی تذبیہ کر رہی ہے اور زبردست صاحب حکمت ہے تو بہنے بھائیوں ہم نے یہی سوچنا ہے کہ ہم نے کل کے لئے کیا زادرہ آگے بھیجا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیا مولے کے جائیں ہیں ہم نے اپنے کردار کو اپنے اخلاق کو اللہ کی آیت کی روشنی میں ایڈاپٹ کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کوشش کریں کہ آپ لوگ اس کو ضرور شیئر کریں لوگوں کے ساتھ تاکہ ہم اس خسارے سے نکل سکیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین